اپنا ایمان اس دنیا سے محفوظ لے جانے کے لیے ایک بہت ضروری چیز یہ جاننی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جو فتنے بتائے ہیں قیامت تک آنے والے جو نشانیاں بتائی ہیں ان نشانیوں کو جانا جائے تاکہ یہ یقین ہو کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے اللہ کے حبیب نے جو نشانیاں بیان کی ہے اس کو بندہ جب سنتا ہے تو اس کا دل کام پڑتا ہے کہ میرے آقا نے آج سے سڑے چودہ سو سال پہلے جیسا جیسا فرمایا تھا حرف بہرف آج ویسا ہی ہو رہا ہے آج ہم قیامت کی وہ چھوٹی نشانیوں کو بیان کریں گے جو مسلسل قیامت تک ہوتی رہیں گی پھر قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے جو صرف ایک بار ہوگی جیسے دجال کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا تو وہ صرف ایک بار ہوگا لیکن کچھ نشانی ایسی ہے جو بار بار ہوگی اور قیامت تک ہوتی رہے گی کچھ نشانی تو وہ ہے جو ہو چکی ہے جیسے کہ سب سے بڑی نشانی قیامت آنے کی وہ رسول اللہ نے یہ بیان کی کہ میرا انتقال کر جانا قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے یعنی میں جب انتقال کر جاؤں تو سمجھو کہ بس اب قیامت آنے والی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا اقتربتی ساہ ونشک کل کمر کہ قیامت قریب ہو گئی ہے اور چاند دو تکڑے ہو گیا یعنی رسول اللہ نے چاند کے جو دو تکڑے کیے تو اللہ تعالی نے اس کو بھی قیامت کی نشانی گنایا کہ قیامت قریب ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ چاند دو تکڑے ہو چکا ہے رسول اللہ کا چاند دو تکڑے کر دینا رسول اللہ کا اس دنیا سے پردہ کر جانا پھر حضرت عمر کی شہادت حضرت عثمان غنی کی شہادت یہ بڑی بڑی نشانی تھی جس کو رسول اللہ نے قیامت کی نشانی بیان کی تھی اب وہ نشانی جو روز مرہ کی زندگی میں ہوگی اور ہوتی ہے وہ نشانی میں کچھ بیان کرتا ہوں یہ کتاب قیامت کی نشانی کے بارے میں آج کے لکھنے والے ہیں حضرت علامہ عبد الرسول عبد الرسول ان کا نام تھا یہ بھی علمیہ ہے کہ عبد الرسول آج کوئی نام رکھ لے تو اس کو مشرق سے نیچے بندے چھوڑیں گے نہیں کہ عبد الرسول رسول کا بندہ خود کو کہہ لیا بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے یہ چار سو پانسو سال پہلے بزرگ اپنا نام عبد الرسول رکھتے تھے عبد کا معنی بندہ بھی ہوتا ہے عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے تو جب عبداللہ ہوگا تو معنی ہوگا اللہ کا بندہ جب عبد الرسول ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کہ یہ رسول اللہ کا غلام تو یہ حدیث شریف اب جمع کرتے ہیں آپ حدیث شریف سنیے اور آج میں ان نشانیوں کو تلاش کیجئے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کمینہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہنے لگے یعنی جو جتنا زیادہ دنیا میں بدماش ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بتنی ہی خوشحال والی زندگی عطا کرے گا آپ دیکھ لیجئے جو جتنا بڑا ڈکیت ہے جو جتنا بڑا چور ہے آج وہ بہت خوشحال ہے نہ اس کو بیماری ہوتی ہے نہ اس کا مال ختم ہوتا ہے تو یہ اس کے لئے اچھا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ نہیں کرنا چاہتا اس کے توبہ کو پسند نہیں کرتا ہے اسی لئے اسے نہ مصیبت دے رہا ہے نہ بیماری دے رہا ہے وہ اپنی دولت میں گم ہے اچانک اسے موت آ جائے گی تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جو کمینے لوگ ہوں گے وہ خوشحال زندگی گزاریں گے دوسری نشانی میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر صبر کرنے والے کا حال ایسا ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں رکھنے والا دین پر چلنے والا اتنا مشکل کام کرے گا اور اس کا حال ایسے ہوگا جیسے کہ ہاتھ میں کوئی انگارہ رکھے تو جس طرح وہ رکھنا ایک دم مشکل ہے اسی طرح قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ اس ٹیم دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا اس کی ابتداء ہو چکی ہے ابھی اتنا خراب زمانہ نہیں آیا ہے لیکن 50% ہم لوگ وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جیسے آگ ہاتھ میں لے کر چلنا ہر طرف بے دینی ہیں اور بے دینی لوگ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں ایسے میں دین میں چلنا بہت مشکل ہے تیسری نشانی سنیے آخری زمانہ میں عبادت گزار لوگ جاہل ہوں گے اور علماء فاسق ہوں گے یہ نشانی میرے آقا نے بتائی تھی دیکھئے آج یہ کتنی صادق ہوتے جا رہی ہے کہ جو عبادت زیادہ کریں گے وہ علم حاصل نہیں کریں گے جاہل ہو کر کے رات رات بھر عبادت کریں گے اور جو علم حاصل کریں گے وہ سمجھیں گے ہم کو عبادت کی کیا ضرورت ہے جو علم حاصل کریں گے وہ عبادت کم کرنے لگیں گے اور جو عبادت کریں گے وہ علم کم حاصل کریں گے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو علم حاصل کیے وہی عبادت زیادہ کرتے ہیں جو عبادت زیادہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ علم بھی حاصل کرتے ہیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ صرف عبادت میں لگ جائیں گے یا پھر جو علم حاصل کر لیں گے وہ سمجھیں گے اب ہم کو عبادت کی کیا ضرورت ہے یہ اس میں ایک یہاں پہ دھوکہ نہیں کھائیے گا کہ کچھ عالم ہوتے ہیں کہ وہ فرض اپنے وقت پر عدا کرتے ہیں اور وہ نفل سے زیادہ دینی پڑھنے پڑھانے میں لگاتے ہیں لکھنے لکھانے میں لگتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ وہ عبادت چھوڑ رہے ہیں وہ سب سے بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں فرض کے بعد ان کے ذمہ سب سے بڑا کام ہے کہ وہ دین پڑھائیں اور دین کے بارے میں لکھیں یہ سب سے بڑی عبادت ان کے پاس ہے تو کوئی علم فرض پڑھ کے اگر گھر چلا جا رہا ہے اور وہاں وہ پڑھنے کا کام کر رہا ہے پڑھانے کا کام کر رہا ہے یا پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے کبھی اس کی جماعت چھوٹ جا رہی ہے تو اس حدیث میں وہ داخل نہیں ہے کیونکہ پڑھنا پڑھانا یہ سب سے افضل عبادت ہے اس کے آگے کوئی عبادت نہیں ہے فرض عمل کے بعد سب سے اچھا عمل علم حاصل کرنا ہے کیونکہ علم حاصل کرتے اور کراتے اگر کسی کو موت آئی تو وہ پھر شہید والی موت کہلائی گی آگے دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجد کے بارے میں فخر کریں گے یعنی کہ میری مسجد دیکھو کیا ٹائلز ماربل لگا ہے کتنا خوبصورت ہم نے بنایا ہے یہ مینار ہم نے یہاں سے منگایا ہے یہ ماربل ہم نے یہاں سے منگایا یہ لائٹ میں نے اتنے کی لگائی ہے آج سے سڑھے چودہ سو سال پہلے میرے آقا کہہ رہے تھے کہ قیامت کے نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنی مسجدوں میں فخر کرنے لگیں گے اپنی مسجد بنائیں گے اور اس میں فخر کریں گے کہ دیکھو میں نے کتنی آلی شان مسجد بنائی ہے یہ قیامت کی نشانی جو آج پوری ہو گئی یہ گناہ نہیں ہے مسجد آلی شان بنانا گناہ نہیں ہے لیکن یہ نشانی ہے جو میرے آقا بتا رہے تھے کہ یہ سب ہوگا اس کا مطلب یہ کوئی نہ سننے لے کہ پھر مسجد آلی شان عدمی نہ بنائے کہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے یہ قیامت کی نشانی ہوتے ہوئے بھی ثباب کا کام ہے آگے جب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بری بات کرنا بدکلامی کرنا قطع رحمی کرنا خیانت والے کو امانتدار ماننا میرے آقا فرماتے قیامت کی ایک نشانی یہ ہو جائے گی کہ جو زیادہ دھوکے باز ہوگا اس کو لوگ سب سے ایمندار سمجھیں گے جو ایمندار ہوگا اس کو لوگ بے وکوف سمجھیں گے آج دیکھ لیے جو بیچارہ اگر سچ سچ کہہ دے اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو جائے تو کہتا ہے یہ بڑا بے وکوف آدمی ہے اور کوئی کسی کو گھول مول کر کے فساد ہے یہ ایک نمبر کا چالو آدمی ہے چانک یہ ہے ایک دم اس کا دماغ چلتا ہے کہ دمتیر کی طرح ہے تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جو زیادہ دھوکہ دھڑی کرے گا اس کو کہا جائے گا کہ یہ بڑا ہوشیار ہے اور جو سیدھا سادھا رہے گا اس کو کہا جائے گا کہ یہ بے وکوف ہے ایک قیامت کی نشانی دیکھئے جو آپ نے ابھی رمضان کے چاند میں دیکھی ہوگی میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے قریب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ چاند موٹا نظر آئے گا یہاں تک کہ چاند دیکھنے والا کہے گا یہ تو دوسرے دن کا معلوم ہو رہا ہے آج دیکھ لیجئے ہم چاند دیکھتے ہیں تو لگتا ہی پہلے دن کا نہیں ہے دوسرے دن کا ہے اب جو پہلے دن روزہ نہیں رکھے تب وہ شک میں آ جاتا ہے کہ میرا ایک روزہ چھوٹ گیا یا ایک میرا روزہ چھوڑوا دیا گیا دونوں غلط ہیں روزہ رکھنے کے بارے میں میرے آقا نے جو قانون بیان کیا وہ یہ کہ چاند دیکھے تو روزہ رکھو چاند نہیں دیکھے تو تیس پورا کر لو اگلے دن چاند موٹا دیکھ رہا ہے پتلا دیکھ رہا ہے اس سے شریعت کو کوئی مطلب نہیں ہے شریعت کو مطلب ہے کہ انتیس کو یا اٹھائیس کو چاند دیکھا تھا یا نہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوگا قیامت کے قریب کہ چاند انتیس کا ہی رہے گا لیکن وہ اتنا موٹا دیکھے گا کہ لوگ سوچیں گے یہ تیس کا چاند ہے اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ چاند اتنا موٹا دیکھ رہا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ دو دن بعد ہم لوگ چاند دیکھ رہے ہیں آج پہلے دن کا چاند نہیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ مسجد کو راستے بنا لیے جائیں گے اور اچانک موت ہونے لگے گی یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے کہ مسجد کو روگ راستہ بنا لیں گے یعنی مسجد کو آنے جانے کے لیے راستہ بنا لیں گے کہ ادھر سے نکلیں گے ادھر سے آئیں گے ادھر سے نکلیں گے ادھر سے آئیں گے یہ مسجد تھوڑی سائیڈ میں ہے اس لئے یہ مسجد بچی بھی ہے نہیں تو اور مسجد جو روڈ پہ ہوتی ہے وہاں ایسا اکثر ہوتا ہے لوگ مسجد ہی سے کروس ہوتے ہیں اور شورٹ کٹ بنا لیتے ہیں کہ ادھر سے جائیں گے تو کم راستہ پڑے گا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے اور یہ نشانی بیان کی کہ اچانک موت ہوگی ابھی کرونا نے آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ اچانک چلے گئے چلتے پھرتے لوگ چلے گئے یہ بھی قیامت کی نشانی تھی کہ لوگ اچانک اس دنیا سے چلے جائیں گے ایک نشانی اور بیان کرتے ہیں میرے آقا کہ قیامت کی نشانی ہے بارش کی کسرت ہوگی اب بارش ہوتے ہوئے بھی کھیتی کم ہوگی اور قرآن پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور قرآن سمجھنے والے کم ہو جائیں گے بارش ہوگی پھر بھی کھیتی کم ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ بے موسم بارش ہوگی جب بارش کا موسم نہیں رہے گا اس وقت بارش ہو جائے گی جیسے کہ ابھی تھنڈی کا موسم چلا گیا تھا اس کے بعد بارش ہو رہی تھی تو اس بارش سے کھیتی نہیں ہوتی جو گہوں کا فصل ہوا تھا وہ بھی برباد ہو گیا تھا تو قیامت کے قریب اتنا یہ ایسا ہوگا کہ پورا اکال پڑھنے لگے گا کہ بارش خوب ہوگی لیکن اس بارش سے کھیتی نہیں ہوگی بلکہ کھیتی جو ہوئی ہے وہ بھی اجڑ جائے گی اور پھر اگلی نشانیدی کے قیامت میں کہ قریب حافظ زیادہ ہو جائیں گے قاری زیادہ ہو جائیں گے قرآن پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور قرآن سمجھنے والے کم ہو جائیں گے آج آپ دیکھ لیجے قرآن پڑھنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے لیکن قرآن سمجھانے والے آپ اگر گنتی پہ گنیں گے اور چراغ لے کے ڈھونڈیں گے تو شہر میں ایک دو نکلے گا یہ قیامت کے نشانی ہے کہ لوگ جو ہے دین پڑھنا چھوڑ دیں گے یعنی حفظ کریں گے اس کے بعد کسی اور کام میں لگ جائیں گے یہ جو آٹھ دس سال دینا پڑھتا ہے دین سمجھنے کے لیے قرآن سمجھنے کے لیے یہ لوگ دینا چھوڑ دیں گے تو صرف حفاظ بچ جائیں گے اور قرآن کو سمجھانے والے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آگے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زہر روایتی نہ ہو اور پرہزگاری تسنو یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ عبادت جو ہے وہ صرف دکھاوا نہ رہ جائے یعنی جتنی عبادت ہے وہ صرف لوگ دکھاوا کے لیے کریں گے اصل عبادت کا مقصد ختم کر دیں گے دکھاوا کیا ہے کہ لوگ دیکھیں ہم کو حاجی کہیں لوگ دیکھیں ہم کو نمازی کہیں آج اگر کوئی حج کر کے آ جائے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ چھوڑ دے غصہ نہ کرے کہ ہمی کو بول رہا ہے تو وہ اپنے نام کے آگے حاجی لگانا ضروری سمجھتا ہے کوئی ان سے نام پوچھ لے تو حاجی فلا آپ کا نام کہا کہ حاجی بولنے کیا ضرورت ہے یہ بول کے وہ بتانا چاہے کہ میں نے حج کیا ہے آپ جان لو کہ میں حج کر کے آ رہا ہوں یہی ہے دکھاوا آپ نے حج اللہ کے لیے کیا تھا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا آپ کا جو نام ہے وہ نام آپ بتائیں تو وہ لازمی لگاتا ہے اپنے آگے کے آگے کہ میں حاجی ہوں اس طرح عبادت جو آپ نے کی ہے اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے جو بھی آپ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں جیسے کہ انسان کوئی تسبیح گن رہا ہے اس میں اس کو اگر بہت لمبی تسبیح نہیں ہے جس کے لیے اس کو یاد رکھنا پڑے کہ میں نے کتنا گنا ہے کتنا نہیں گنا ایسی تسبیح ہے کہ وہ ہاتھ میں آسانی سے گن سکتا ہے اب اس کو اس ٹیم ضروری نہیں ہے کہ وہ تسبیح نکالے اس کے بعد اس کو گننا شروع کرے تاکہ دس آدمی اس کو دیکھے کہ یہ بندہ تسبیح گن رہا ہے یہ بھی دکھاوے میں چلا آتا ہے یعنی فرض عبادت کے علاوہ نفل عبادت جتنی ہے جتنا ہو سکے بندوں سے چھپ کے کیجئے فرض عبادت دکھا کے کیجئے تاکہ کوئی بدگمانی نہ کرے کہ یہ فرض چھوڑتا ہے باقی نفل عبادت جتنی ہے جتنا اب بندوں سے چھپ کے کریں گے ویتنا اس میں زیادہ ثواب ہوگا اور جتنا بندوں کے سامنے کریں گے اس میں در ہے کہ کہیں ریاکاری آ جائے گی پھر ساری عبادت آپ کی وہیں ختم ہو جائے گی یہ قیامت کی نشانی آگے فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ماں اپنے آقا کو جنے گی یعنی ماں اپنے آقا کو پیدا کرے گی اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ماں اپنے آقا کو پیدا کرے گی ماں تو اپنے بیٹے کو پیدا کرتی ہے تو وہ اپنے آقا کو پیدا کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا جو ہے اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے پیش آئے گا جیسے کہ وہ ان کا آقا ہے اور ماں باپ ان کے گلام ہے یعنی اس طرح ان سے پیش آئے گا اور ماں باپ ان سے ایسے ڈر کے رہیں گے جیسے کوئی بادشاہ کے سامنے گلام ڈر کے رہتا ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے ہم کو گھر سے نکال نہ دے کھانا پینا بند نہ کر دے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے آج آپ دیکھیں گے تو پچاس پرسنٹ ماں باپ تو اس میں پریشان ہے ہی ہے جس سے پوچھئے وہ یہی کہیں گے دعا کیجئے میرا بیٹا ہم اس کو نہ ستائے میرا بیٹا میری بات مانے میرا بیٹا میری کہے پہ چلے اس میں ماں باپ کی بھی گلتی ہے جب اس کے سیکھنے اور سکھانے کا ٹائم تھا اس وقت تو آپ نے اس کو دینی محول دیا نہیں جو محول آپ نے اس کو دیا بڑا ہو کہ وہ آپ کے ساتھ وہی کر رہا ہے آپ نے اگر اس کو شروع سے دینی محول دیا ہوتا تو وہ آپ کو اس طرح نہیں کرتا خیر یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ماں جو ہے اپنے آقا کو جنے گی یعنی کہ بیٹا ایسا پیدا ہوگا جیسے وہ اس طرح حرکت کرے گا جیسے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں بلکہ اس کے غلام ہیں ایک نشانی یہ ہے کہ جوتے کے تصمے جوتا یعنی کہ انسانوں سے بات چیت کرے گا یہ قیامت کی نشانی سوچئے جب رسول اللہ بیان کر رہے ہوں گے اس وقت صحابہ کو کیسا عجیب لگتا ہوگا کہ جوتے انسان سے بات کریں گے یہ کب ہوگا کیسے ہوگا تو آج یہ بھی پورا ہو گیا ہے ایسے جوتے انسان نے بنا دیے ہیں کہ کتنا کلومیٹر انسان چلا ہے وہ جوتا بتا دیتا ہے اس جوتے میں میموری کارڈ لگتی ہے اب چاہیں اس سے گانا بجا لیں اس میں جی پی ایس سٹ ہے آپ کہاں ہیں کیا لوکیشن ہے کہاں آپ کو مڑنا ہے سب وہ جوتا بتا دے رہا ہے تو اسی کے بارے میں میرے آقا نے بتایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک انسان کا جوتا اس سے بات نہ کرنے لگے آج یہ جوتا انسان کا بات کر رہا ہے پھر میرے آقا نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے آخر والے لوگ میری امت کے پہلے والے کو برا بھلا نہ کہنے لگے یعنی امت کے پہلے صحابہ اکرام امت کے آخر ہم لوگ یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ امت کے آخر والے امت کے پہلے یعنی صحابہ اکرام کو برا بھلا کہیں گے آج آپ دیکھ لیجئے پوری جماعت نکلی ہوئی ہے صحابہ اکرام کے خلاف بھوکنے کے لیے صحابہ اکرام کے خلاف بولنے کے لیے وہ جو میں نے کہا تھا کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا اور جنگ ہو گئی اس جنگ کو لے کر کوئی امیر معاویہ کی طرف جاتا ہے حضرت علی کو بولتا ہے کوئی حضرت علی کی طرف جاتا ہے حضرت معاویہ کو بولتا ہے اور صحابہ کو بولتا ہے جو بھی یہ بول رہا ہے سب اپنا جہنم میں جانے کا انتظام کر رہا ہے کسی صحابی کے خلاف ایک لفظ بھی بولے گا تو وہ اپنے جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ امت کے آخر والے امت کے پہلے والے کو گالیا دیں گے پھر میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجد کی طرف موٹروں سے آئیں گے موٹر سے مسجد کی طرف آئیں گے قیامت آج سے سڑے چودہ سو سال پہلے جہاں ایک مشین کا تصور نہیں تھا اس وقت میرے آقا فرما رہے تھے کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے موٹر سے آئیں گے جس کو آج ہم اپنی زمان میں گاڑی کہتے ہیں آج دیکھ لیجے ہم گاڑی سے آ رہے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے گاڑی سے آنا لیکن یہ قیامت کی نشانی تھی جو پوری ہو گئی کہ لوگ نماز پڑھنے بھی آئیں گے وہ گاڑیوں سے آئیں گے پھر قیامت کی نشانی میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ناب طول میں لوگ کمی کرنے لگیں گے یہ تو خیر بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس طرح ناب طول میں کمی ہو رہی ہے پھر میرے آقا نے بتایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ مرد عورت سے بھاگنے لگے گا عورت مرد سے بھاگنے لگے گی مرد مرد کے پیچھے بھاگے گا عورت عورت کے پیچھے بھاگے گی آج اس فتنے کو عام کرنے کے لیے یہودیوں کی پوری ساجس لگی ہوئی ہے فلم کے ذریعے سیریل کے ذریعے کارٹون کے ذریعے ایڈ کے ذریعے گیم کے ذریعے کسی طرح یہ ذہن میں بچوں کے ڈالا جا رہا ہے بچے ویڈیو گیم کھلتے ہیں اس میں ایسی بات آتی ہے فلم اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں کہ انسان کو عورت سے اس کی دلچسپی ہٹا کر کے مردوں کی طرف لگا دی جائے اب مردوں کی دلچسپی مردوں کی طرف لگا جی جائے باز اپتہ دیر پر ہندوستان میں یہ قانون بن گیا کہ مرد مرد سے شادی کر کے رہ سکتا ہے عورت عورت سے شادی کر کے رہ سکتی ہے یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی تھی جو اس دور میں پوری ہو گئی ہے اب آپ سوچئے قیامت کتنی قریب ہوگی اور جتنی نشانیاں میرے آقا نے بتائی تھی ایک ایک کر کے وہ ساری پوری ہو گئی پھر میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کو بادشاہ بنا دیا جائے گا کم اقل لوگوں کو بادشاہ بنا دیا جائے گا اب لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کریں گے آج آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کا پردان منتری کون بنا ہوا ہے جو ایک ٹیم میں چھائی بیست ہے یہ قیامت کی نشانی ہمارے ہندوستان میں ہی پوری ہوئی کہ ایک جو جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس کو لوگ اپنا حاکم بنا لیں گے پھر وہ لوگوں پہ جس طرح چاہے گا اپنا فیصلہ کرے گا یہ بھی نشانی ہمارے دور میں پوری ہو گئی پھر ایک نشانی میرے آقا نے بتائی تھی کہ لوگ قیامت اس وقت آئے گی جب زکاة دینا لوگوں پہ اس طرح بھاری گزرے گا جیسے کہ لوگوں پہ جرمانہ دینا بھاری گزرتا ہے یعنی جس طرح جرمانہ وہ بہت مشکل سے ایک دم ناغزاری کی حالت میں ایک دم روتے دھوتے دیتے ہیں اسی طرح وہ زکاة دیں گے یا موقع ملے گا تو زکاة بھی وہ چھپا لیں گے وہ بھی نہیں دیں گے اب میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے عورتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوگی اور مرد کی تعداد کم ہوگی یہ اس وجہ سے ہوگا کہ آخر وقت میں جنگ بہت زیادہ ہونے والی ہے جب قیامت کی بڑی نشانی آئے گی اس میں ہم بتائیں گے کہ جنگ کی سرہ بہت زیادہ ہوگی تو مرد زیادہ قتل ہو جائیں گے عورتیں بچی رہیں گے تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی یہ آخر زمانے میں ہوگا پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب شیطان انسانوں کی شکل میں آکے لوگوں کو ایسی بات بتا دے گا اور کہے گا کہ یہ قرآن و حدیث میں ہے اب لوگ اس میں عمل کر کے فتنے میں پڑ جائیں گے اور نئے نئے فتنے نکل آئیں گے یعنی دیکھئے شیطان کتنا شاتر ہے کہ وہ انسانوں کی شکل میں آئے گا اور انسانوں کی شکل میں آکے انسانوں کو بتا کے چلا جائے گا کہ یہ کرو ایسا کرو ویسا کرو اور پھر وہ لوگ وہ کام کرنا شروع کر دیں گے دنیا میں سب کا بتانے والا اور سب کو شروع کرنے والا کہیں نہ کہیں شیطان ہوتا ہے دنیا میں پہلا قتل کی طرح ہوا وہ آپ دیکھئے آدم علیہ السلام کی ایک بار میں دو اولاد ہوتی تھی ایک بیٹا ایک بیٹی پھر اگلی اولاد ہوتی تھی دو ایک بیٹا ایک بیٹی تو اس طرح چار ہو جاتے تھے تو ادھر سے ایک بیٹا ایک بیٹی ادھر سے ایک بیٹا ایک بیٹی اس طرح نکاح کر دیا جاتا تھا اس طرح اولاد آدم چلی اور دنیا میں لوگ پھیلے تو ایک پک کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کی جب دو اولاد ہوئی تو ایک کا نام حابل تھا ایک کا نام قابل تھا تو جو ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنی سگی بہن سے شادی کروں گا وہ دیکھنے میں زیادہ حسین تھی تو اس نے کہا میں اپنی سگی بہن سے شادی کروں گا جو دوسرے کے ساتھ ہوئی ہے اس کے ساتھ نہیں کروں گا تب آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو دوسری بہن ہے اس سے شادی ہوگی سگی بہن سے شادی نہیں ہوگی اس حسد میں اس نے آکے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا اب قتل کس طرح کرے یہ تو اس کو معلوم نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے قتل کسی کا ہوا ہی نہیں تھا اب کیسے قتل کیا جاتا ہے انسان کو مارا کیسے جاتا ہے تب شیطان جو ہے وہ بندر کی شکل میں آیا دو بندر کی شکل میں آیا ایک بندر نے پتھر اٹھایا دوسرے بندر کو مار دیا دوسرا بندر مر گیا اس کے سامنے یہ کیا تو اس کو پتا چل گیا انسان کو قتل اس طرح کیا جاتا ہے کہ پتھر اٹھا کے مار دیں گے تو وہ مر جائے گا اس طرح اس نے پتھر اٹھارا اپنے بھائی کو مار دیا وہ انتقال کر گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے خرافات ہو رہے ہیں سب کے پیچھے کام شیطان کا ہوتا ہے وہ انسانوں کے ذہن میں نئے نئے طریقے ڈالتا ہے کہ اس طرح یہ کام ہو سکتا ہے اس طرح یہ کام ہو سکتا ہے یا بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ خود انسانوں کی شکل میں آکے وہ کام کر کے دکھا کے چلا جاتا ہے تو شیطان اب ہمارے دور میں دیکھئے کتنا نیک کام اور اچھے کام میں شیطان میں اپنی طرف سے خرافات ملا کر کے اس کو پوری طرح سے برباد کر دیا ہے جیسے مزارات پہ جانے ہی کا معاملہ دیکھئے اللہ کے ولی وہاں لٹے ہیں رب کی رحمت وہاں اتر رہی ہے بندے کو وہاں جانا چاہیے بیٹھنا چاہیے اللہ کی رحمت لینی چاہیے لیکن اس مقدس مقام کو کیا بنا دیا گیا ہے ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بزار سے ختم وہ جگہ ہو گئی ہے عورتوں کی بھرمار وہاں پہ ہے ڈھول باجے وہاں پہ ہو رہے ہیں جتنے خلاف شرع کام ہو سکتے ہیں وہاں پہ کام کیے جا رہے ہیں جتنا رشب عورتوں اور مردوں کا بزاروں میں نہیں ہے ویتنا مزار میں ہو گیا ہے جتنے خرافات بزاروں میں نہیں ہے ویتنے مزارات میں ہو رہے ہیں تو یہ شیطان کا کام ہے کہ جہاں بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے وہاں پہ وہ ملاوہ ڈال کر کے اس کو خراب کر دیتا ہے اور اس عبادت کو وہ بیکار کر دیتا ہے تو یہ شیطان کا یہ قیامت کی نشانی یہ کہ نئی نئی بات آئے گی وہ بات لانے والا شیطان رہے گا کہ وہ آئے گا انسانوں کی شکل میں آئے گا اور انسانوں کو بتا کر کے چلا جائے گا یہ قیامت کی چھوٹی کچھ نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے یا پوری ہو رہی ہے ایک نشانی رسول اللہ نے یہ بتائی کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ زنا اس طرح عام ہو جائے گا کہ لوگ بیچ سڑک میں زنا کریں گے آپ سوچئے وہ وقت آئے گا بہت جلد آ جائے گا کچھ سال آپ جیئے گے تو اس کو دیکھ لیں گے اس پہ عدالتوں میں لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ اوپین جو ہے ریلیشنشیپ بنانا یہ کوئی جرم نہیں ہے انسانوں پہ اس پہ سزا ہٹا دی جائے وشٹ میں یہ قانون بننے کے لئے تیار ہو چکا ہے کہ جس کا جو منچ آئے گا وہاں وہ کام کرے گا میرے آقا فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب کھلے عام زنا ہونے لگے گا اور ایسا نہیں ہے کہ اس وقت نیک لوگ نہیں رہیں گے نیک لوگ رہیں گے لیکن ان پہ ایسے بادشاہ مسلط ہوں گے کہ وہ نیک لوگ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے وہ وقت بھی آ جائے گا اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے یہ قیامت کے کچھ نشانی اب آپ سمجھئے کہ قیامت کتنا قریب ہے اس کے بعد آئے گی قیامت کی بڑی نشانی جو ہوگی اس کے بعد فوراں قیامت آ جائے گی اس کے بعد کوئی وقت بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ کل اسے بیان